تو پوروی دلی کے شکرپور تھانا علاقے میں دو چوروں نے تیس سے پیتس لاکھ روپے کی جولی پہا سف کیا ساتھی چوروں نے شام کے وقت اس چوری کے واردات کو انجام دیا وہیں دلی پولس نے گھر کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو قبضے میں لیا ہے جان شروع کر دی رازتانی دلی میں چوروں کے جو حوصلے ہیں بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں جہاں رات ہوتی جو چور ہیں سڑکوں پہ اتر آتے ہیں اور چوری جیسی بڑی بڑی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں وہیں ایک تاجہ ماملہ پوروی دلی کے شکرپور تھانا علاقے سے سامنے جہاں دو چور ایک گھر میں پہنچتے ہیں اور لاکھوں روپے کی جولی پہ ہاتھ ساف کر فراد ہو جاتے ہیں اس وقت میں موقع پہ موجود ہوں میں آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہوں ہوں بائیوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ تاریخ کی شام کو پانچ بڑی کے آس پر دو چور اسی گلی سے یہاں پہ پرویش کرتے ہیں اور جس کے بعد یہاں سے جو چور ہیں اندر گھوستے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہوں ہوں ایک گھر میں جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کی جولی پر ہاتھ ساف کر فراد ہو جاتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں ہوں اسی گھر میں دو چور پانچ بڑی کے آس پر پہنچے اور آپ کو میں دکھانا چاہوں ہوں دیکھ سکتے ہیں جو لاک ہے اس کو کٹر سے کٹا گیا ہے اور اس کے بعد لاؤک کو بریک کیا اس کے دو چوڑ تھے وہ اندر گئے اور علماری کا بھی لاؤک کو کٹر سے کٹا اس کے بعد لاکھوں بھی جویلوی لے کر فرار ہو گئے ہمارا ساتھ بادچیت کے لئے پیڑت ہیں ہم ان سے بادچیت کرنا چاہیے سر کب کا واقع ہے اور کیا ہوتا سر یہ سترہ تاریخ کو چار بجے کے لگبھا میں ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا میرا لڑکا ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا میسے گھر میں رہتی ہے ہوا لے ہیں ان کے ہاں کئی تھی تھوڑا جا کے بیٹھ کے ملیں گے گف سب کریں گے جب ادھر سے چھے پانچ کے لگبھا لوٹ کے آئی دیکھی تالہ ٹوٹا ہوا ہے جیسے اندر گھر کے اندر گھوسی تو دوسرے روم کا بھی تالہ جو ہے کٹر سے کٹ کے کھول دیا تھا اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا چار سے اور چھے کے بیچ میں گھر میں کوئی نہیں تھا چار پانچ کے لگبھا تالہ بند کر کے پیچھے پروش کے ہاں ایسے مطلب بیٹھنے کے لیے چلی گئی تھی جب وہ لوٹ کے آئی ہے سبا چھے کے لگبھاگ تو دیکھی تالہ ٹوٹا ہوا ہے اور کٹر سے جو ہے کٹا ہوا ہے تالہ نکلا ہوا ہے جب وہ دروازہ ایسے سٹا ہوا تھا جب اندر گھوسی دوسرے روم میں دیکھی تو سارا سمان بکھرا ہوا ہے جوڑری کے جتنے باکس ہے وہ پھیلا ہوا ہے علماری کا لوکر ٹوٹا ہوا ہے میں باہر گئی ہوئی تھی ایک گھٹے کے لیے جب وہاپس آئی تو دیکھی گیٹ کھلا ہوا میں اندر گئی تو لائٹ جلی ہوئی تالہ کھلا ہوا ہے سارے دونوں دیوان بکھرا پڑا ہوا ہے اور سارے گولڈ وولڈ کا جتنا ڈببہ ہے سب کھالی ہے اس میں کی تین ڈائیمنڈ کے سیٹ تھے بیٹیا کے آٹھ دس سیٹ تھے دو میرے سیٹ تھے بارک سونے کے کڑے تھے جس سے باہری چور آئے اس کا تب دا پتے ہیں جی میں ایک پڑو مطلب ہمارے گاؤں کے ہیں ان کے گھر میں ایک گھنٹے کے لیے گئی ہوئی تھی تبیت نہیں ٹھیک ہے دوا کھا کر کے تھوڑا سا گئی تھی کہ تھوڑا من اچھا ہو جائے گا اس لیے چلی گئی تھی جب تک آئی تب تک گھر میں تالہ ٹوٹا ہوا کتنے لاکھ ہو رہے گا جلدی ہی جو چھوڑ لے گئے کریب کریب 35 لاکھ تو مان کے ہی چلیے لیکن اوپر ہی ہوگا کیونکہ اس میں تین تو ہماری لڑکی کے ڈائمنٹ کے سیٹ تھے ہیرے کے ماں کی سونا تھا دمات کا بھی تھا ہمارے انگوٹھی چین دمات کا بھی تھا میرا خود دو ہار تھا دو چین تھے جھمکا تھا جھالا تھا چار انگوٹھی تھی میری لڑکی کو گفٹ میں جتنا گولڈ ملا تھا وہ سب تھا سارے ڈبے ہیں میرے پاس اس کے رکھے ہیں کتنے کی جو جویلڈی ہے جو چور ہے یہاں سے لے کے گئے ہیں جویلڈی لگ بھگ 30 سے 35 لاکھ کے لگ بھگ جویلڈی ہے کچھ کیش بھی ہے جو لے کے گئے ہیں 12,000 روپے کیش تھا انہوں نے صرف کیش 12,000 باقی جویلڈی اور بھی کاغذات کو گھرے تھے لیکن ہوں نے اس کو چھانبین کر کے وہیں چھوڑ دیا پاس ہوگرہ بھی تھے لیکن ہوں نے اس کو نہیں لے گئے پولیس کمپلین کی رات کو میں ڈیوٹی بھی گیا ہوا تھا ہمارے بھگل میں ہمارے چاچا جی ہیں انہوں نے ہمارا بھائی ہے انہوں نے سو نمبر پر فون کر دیا موکے فون کر دیا جب میں پونے چھے میں آیا میری مسجھ گھر میں گھوستے ہی ایسے ہو گئی جیسے وہ بےوس ہو گئی ہے پھر ہمارے پروسی پولیس جیت پولیس نے آپ کو کیا آشواشن دیئے ہیں رات کو آئی ہے سب آئے رات کو سارے دس سے گیارہ بھی تک رہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے فنگر پرنک چورا لیا اور اس کے بعد ہم ساری فوٹیج سے فوٹو نہیں سی سی ڈیوی فوٹیج بھی سامنی آئی ہے سر فوٹیج سامنی آئی ہے اور جو چور ہیں دو جو تصویر ہے بلکہ ساپ دیکھ رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا جو پیڈیت ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے جو چور تو یہاں پر پہنچتے ہیں اور لاکھوں کی بتایا جائے تیس سے پینتیس لاکھ کی جو جویلری ہے یہاں سے لے کر چور فرار ہو جاتے ہیں فیلال پولیس نے معاملہ درش کلے میں آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ گھر ہے جہاں چور لگ بک دو چور پہنچتے ہیں اور تیس سے پینتیس لاکھ کی جویلری اور لگ بک دس سے پندہ ہزار کے آس پاس کا کیش بتایا جاتا ہے جو چور ہے یہاں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں مہج پندہ سے بیچ منت میں جو چور ہیں یہاں سے کیش اور جوڑی لے کر فرار ہو جاتے ہیں فیلال پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے اور سی سی ٹیوی فوٹیج کو بھی کبج میں لے لی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے آس پاس جو ہے سی سی ٹیوی فوٹیج بھی لگی نظر آ دی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے سی سی ٹیوی فوٹیج لگا گیا ہے اور پولیس نے ان سی سی ٹیوی فوٹیج کی مدد سے جب آدوپو کی تلاش شدو کر دی ہے اور فیلال آپ کو بتا دیں پولیس کا صاف طور پر کہنے کی جلد ہی جو آدوپی ہے ان کو بھی دبوش لیا جائے گا کیمرہ پسند چند شیکر کے ساتھ ساحل بھامری ٹوٹل نیوز ڈلی